اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو لائی ویڈ جانن جگر آج ربی لول ہے بارہ ربی لول تو آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے کہ ربی لول کا مبارک مہینہ اور اس ربی لول کے مبارک مہینے میں بارہ ربی لول کا دن پورے جو شوقیدت سے منایا جاتا ہے تمام مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں وہ نبی قلیم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں وہ اس کو جو شوقیدت سے مناتے ہیں بیسیکلی تو ہمیں نبی قلیم صلی اللہ علیہ وسلم پر دون شریف بھیجنا چاہیے اور نماز کا احتمام کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے لیکن چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو دیکھئے جیسے کہ جانن جگر جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں یہ رنگینیاں اور یہ رونک میلہ دیکھنے کے لیے کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور میں ہر طرف موبائل ویڈیو اور نیٹ کی جو لط ہے وہ عام ہو چکی ہے اور کچھ لوگوں کا اظہار کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے اور کچھ کا ڈیفرنٹ ہے تو جو جیسے بھی اظہار کرنا چاہتا ہے اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اظہار کو کس طرح لیتے ہیں اور وہ کس طرح سے دکھاتا ہے بہرحال تمام جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے جس نے بھی یہ سجاوٹ کی ہے ڈیکوریشن کی ہے لائٹنگ کی ہے تو دیکھنے والوں کے لیے ایک نظارہ بن گیا ہے اور سبھی لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ کر پسند کر رہے ہیں کافی زیادہ بازار میں ٹریفک بھی ہے اور ساتھ میں اسی طرح لوگوں کا حجوم بھی ہے اور سبھی حواتین اور مرد حضرات سبھی جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا نظارہ ہے بہت ہی بسورت سماہ ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے رات کا وقت نہیں بلکہ دن کا اجالہ ہے کیونکہ بہت زیادہ لائٹنگ ہے اور کافی زیادہ ڈیفرنٹ جو ہیں انہوں نے طریقوں سے اس کو سجایا ہے اپنی دکانوں کو شاپنگ مالز ہیں چاہے وہ مارٹس ہیں چاہے وہ شاپس ہیں چاہے وہ گھر ہیں چاہے وہ کوئی بھی انسٹیوشن ہیں جو بھی ہیں وہ ماشاءاللہ سے بہت بہت زیادہ اچھا سجایا گیا ہے تو اسی طرح جانے جگر اور اس کی ماما نے سوچا کیوں یہ حبصورتی جو ہے آپ کو بھی رکھائی جائے اور آپ بھی دیکھیں اور انجوائے کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں لائک کریں کومنٹ کریں اور اس کو شیئر کریں کیونکہ دیکھیں اگر آپ اس کو کومنٹ کریں گے اور لائک کریں گے تو آپ کی محبت کا حساس ہوگا اور ایک جو نیو کمرز ہوتے ہیں یوٹیوب پر ان کے لیے ایک اپریسیشن ہوتی ہے ایک خونسلاف زائی ہوتی ہے کہ وہ بھی آگے بڑھیں آگے بڑھنے والوں کو تو سب ہی آگے بڑھاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں لیکن جو نیو کمرز ہیں ان کو اگر آپ لوگ نہیں دیکھیں گے تو کس طریقے سے وہ آگے چلیں گے تو کم ٹو دا پوائنٹ اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو دیکھیں انجوائے کیجئے بارہ ربیل اول مبارک اس مبارک دن دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالی اس کو سلامت رکھے عباد رکھے تمام بہنوں اور بائیوں کے لیے اللہ تعالی آسانیہ پیدا کرے تو اسی دعا کے ساتھ آپ سے چاہتے ہیں اجازت کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے جانے کا اللہ نگبان خدا حافظ